ہمارے پاس ایک الجبرائے کا ایڈنٹیٹی ہے a plus b multiply by a minus b equals a square minus b square اسی الجبرائے کا ایڈنٹیٹی کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں a minus b multiply by a plus b is equal to a square minus b square تو اب ہم یہاں پہ کچھ ایگزامپلز دیکھیں گے کہ ہم ان ایڈنٹیٹیز کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے کہ a square plus b square ہے وہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے a square minus b square سے تو اب ہم اس ایڈنٹیٹی کو یوز کریں گے تو جیسے ہمارے پاس یہاں پہ دیا ہوا ہے فارمولا a plus b اور a minus b اب اس اے کی جگہ پہ یہاں پہ a square لکھا ہوئے اور b کی جگہ پہ b square لکھا ہوئے اسی طرح a minus b میں اس اے کی جگہ پہ a square لکھا ہوئے پھر minus کسائن ہے اور پھر ہمارے پاس b square ہے تو ہم یہ فارمولا یوز کر سکتے ہیں بلکل سیم اسٹرکچر ہے ہمارے پاس تو آپ کے پاس یہ ہو جائے گا اے کی جگہ پہ آپ کے پاس کیا جائے گا پاور سے پاور ملٹیپلائے ہو جائے گی تو a to the power 4 ہو جائے گا پھر آپ کا مائنس کا سائن ہے گا پھر b square کی اوپر square ہے تو یہاں پر بھی powers ملٹیپلائے ہو جائیں گی تو 2 ملٹیپلائے بے 2 اس 4 یعنی کہ b to the power 4 تو a square پلس b square ملٹیپلائے بے a square minus b square equals a to the power 4 minus b to the power 4 اب ہم ایک اور ایک جامپل دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس x cube minus y cube ہے اور x cube plus y cube ہے تو اس کے اوپر بھی ہم یہ فارمولہ apply کر سکتے ہیں جیسے a minus b اور a plus b ہے تو یہاں پہ a کی جگہ پہ x cube لکھا ہو ہے پھر minus کا سائن ہے پھر b کی جگہ پہ y cube لکھا ہو ہے پھر دوسرے بریکٹ میں آپ کے پاس a کی جگہ پہ x cube لکھا ہو ہے پھر plus کا سائن ہے پھر b کی جگہ پہ آپ کا y cube ہے تو یہ a square minus b square ہو گیا یہاں پہ آپ اس فارمولے کا structure لکھ لیں کہ a minus b a plus b is equal to a square minus b اس کو ہے یہ آپ کے پاس x cube ہے یہاں پہ x cube ہے تو یہاں پہ آپ کا x cube آ جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس y cube ہے اور y cube ہے تو یہاں پہ y cube آ جائے گا تو x cube کا square کریں گے تو power سے power multiply ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا x کی power 3 multiply by 2 which is equal to 6 x to the power 6 ہو جائے گی پھر minus کا سائن آئے گا پھر y cube کا square ہے تو یہاں پہ ہی power سے multiply ہو جائے گی تو 3 multiply by 2 یہ بھی 6 ہو جائے گا تو y to the power 6 ہو جائے گی تو x cube minus y cube multiply by x cube plus y cube کا آپ کا کیا answer ہو جائے گا x to the power 6 minus y to the power 6 اب ایک اور example ہم دیکھ لیتے ہیں کہ c to the power 5 اور پھر plus d to the power 4 اور پھر آپ کا c to the power 5 minus d to the power 4 تو یہ بھی وہی والی فارم ہے a plus b a minus b تو یہ ہو جائے گا آپ کا a square minus b square اور یہاں پہ آپ کا آ جائے گا c to the power 5 اور یہاں پہ آ جائے گا آپ کا d to the power 4 تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو c is 4 تھا اور یہ ساری c to the power 5 اور c to the power 5 ہے تو یہاں پہ یہ square ہو گیا پھر minus یہ جو d یہاں پہ آپ کے پاس d4 ہے اور یہاں پہ d4 ہے تو یہاں پہ d4 کا square ہو گیا تو یہ آپ کے پاس یہی والی فارم ہے جیسے آپ کے پاس یہاں پہ a plus b a minus b ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے a²-b² اب ہم اس کو simplify کریں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا c کی پاور 5 کے اوپر square ہے تو 5 ملٹیپلائی بائی 2 ہو جائے گا آپ کا c کی پاور 10 پھر مائنس کا sign آئے گا اور پھر d کی پاور 4 ہے اور اس کی پاور 2 ہے تو 4 ملٹیپلائی بائی 2 آپ کا کیا ہو جائے گا 8 ہو جائے گا تو یہ آپ کا ہو گیا c to the power 10 minus d to the power 8 اب ہم ایک اور example دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ہے a b plus c d ملٹیپلائی بائی a b minus c d تو یہ بھی وہی فارم ہے آپ کو جیسے a plus b اور a minus b ہوتا تھا تو یہ ہوتا تھا آپ کا a²-b² تو دیکھیں یہاں پہ اور یہاں پہ سیم چیز ہیں وہی چیز یہاں پہ آ جائے گی یعنی کہ a b a b ہے وہ a b یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد plus کے بعد c d اور یہاں پہ minus کے بعد c d ہے تو یہاں minus کے بعد آپ کے پاس c d آ جائے گا اب a b کا سکوائر ہے تو یہ سکوائر آپ کا دونوں کے اوپر آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا آپ کا a²-b² پھر minus کا سائن آئے گا اور c d بھی بھی سکوائر ہے تو یہ سکوائر آپ کا دونوں پہ آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا c²-d² تو آپ کا کیا انصر ہوگے a b plus c d ملٹیپلائی بائی a b minus c d is equal to a²-b²-c²-d² تو یہاں پہ ہم نے کچھ اگزامپلز دیکھ لی ہیں یہاں پہ ہم نے کچھ اگزامپلز دیکھ لی ہیں a plus b a minus b کی جو identity ہے which is equal to a²-b² انس کو ہم کس طریقے سے use کرتے ہیں تو جیسے ہمارے پاس تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے ہمیشہ کہ a plus b a minus b اگر ہوگا تو یہ a²-b² ہوگا اور یہی identity آپ کی اس طرح بھی use ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ کے پاس minus والا factor لکھا ہوگا اور بعد میں آپ کے پاس plus والا factor لکھا ہوگا تو یہ بھی آپ کا سیم وہی چیز دے گا a²-b²